اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے علماء نے لکھا کہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر دل میں شکوک و شبات ہیں ایمان کے حوالے سے عبادات کے حوالے سے اور آج کے یہ تشتت کا جو دور ہے نظریات کا تشتت ہے ترہ ترہ کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان اللہ پر ایمان کو ڈاماڈول محسوس کرتا ہے اور نئی نسل خاص دور پر جو ہے اس حوالے سے تشکیق کے اندر مبترہ ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں فرمایا اس کے لئے زبردست حصم تاثیر ہے کہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو فرمایا ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے سینے پہ دم کیا جائے اور پانی دم کر کے پلا دیا جائے فرمایا جس قسم کی دل کے اندر شکوک و شبات ہوگے اس رفعہ ہو جاتے ہیں اور آج تو ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ دل کے اندر کیا ہے اس کے بیٹھ گیا ہے یہ تو اسلام سے بھاگ رہا ہے یار یہ تو ایمان کی باتیں نہیں کرتا یہ تو غیروں کو دیکھتا ہے بس یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا ایک ہزار دفعہ پڑھیں اولا خیارہ مرتبہ دروشیف اور اس کے بعد دم کرنے بلکہ میں تو کہتا ہے گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں مائیں پورے گھرانے کو بچوں کو بڑوں کو سب کو پلائے کریں دم کر کے انشاءاللہ ان کا دل جو خدا کے ساتھ جوڑا رہے گا اور اللہ سے ہٹے گا نہیں یہ کس کا یہ فائدہ کتنے دن کریں یہ فورٹی ونڈیز اکتالیس دن اکتالیس دن کریں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی اور دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کے کام اٹکاوا ہے بڑا مشکل کام ہے ہو نہیں پا رہا اور زہر لگا لیا ساری کوشش کر لی کام نہیں ہو رہا تو جمعہ کے نماز سے پہلے خلوت میں بیٹھ کے صرف دو سو مرتبہ پکارنا ہے اللہ ہو اللہ ہو دو سو مرتبہ بس اس کا ورد کرنا ہے اول آخی گیار مرتبہ دروشیف کے ساتھ فرمایا کہ کیسا بھی مشکل کام ہو اللہ تبارک وطالعہ اگلے جمعہ سے پہلے حال کر دیتے ہیں عجیب تحصیر ہے صرف ایک دن کرنا پھر اگلے جمعہ اگر نہیں پھر کر لیں تو ورنہ فرمایا کہ وہ تو پڑھنے والی کیس پر ہے کس چیز کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اگلے جمعہ آنے سے پہلے کام ہو جانا ہے ورنہ فرمایا کہ سات جمعہ پورے کر لیں انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا کام آپ کا کام ہو کے لائے گا یہ جمعہ کے نماز سے پہلے خواتین جمعہ نماز نہیں پڑھ دی گھر میں ہوتی ہیں تو دیکھ لیں کہ جو لوکل مسجد میں جمعہ کے نماز کب ہے جی ڈیڑھ وجہ مثلا جماعت ہے اس سے پہلے پہلے وہ ایک وجہ بیٹھ کے گھر میں پڑھ لیں ساڑھے بارہ وجہ اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں خالفت میں بیٹھ کے یہ کسوئی کے ساتھ انشاءاللہ بہت زبردست آمال آئی اور تیسرا فیدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا لا علاج مریض کہ عطیبہ نے جواب دے دیا کہ بس یہ نہیں شک ہو سکتا اور آج یہ کرونا وارس کے حوالے سے یہ آفت کیسے سر پہ سوار ہے کہ ڈاکٹر بھی جواب ہاتھ پر چھوڑ دیتے کہتا بھئی بسا لے جو اس کو کہ نیار داخل کرو اسپطال میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں پھر جنازہ ہی لے کے جاؤ گے پھر تو گھر لے جاؤ گھر میں مر گیا تو اپنے طریقے سے دفنا دینا یہاں سے جائے گا پھر ہم تو اپنے طریقے سے پھر آپ کے حوالے بھی نہیں کریں گے یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہاں پہ کتنی خطرناک بات ہے یعنی ایک مومن کے لئے سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ حوالے نہیں ہوگا اور جنازہ جی شان و شوقت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائے گا غسل نہیں دے پائیں گے یہ ساری رسکشن لگ جاتی ہیں تو ایسا مریض اگر گھر میں ہو گیا اس کو ایفیکٹ ہو گیا اور عام طور پہ تم یہاں ڈاکٹرز آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب تک کہ سانس نہیں اکھڑنے لگا اس وقت تک تو ہم داخل ہی نہیں کرتے اب لے جو اب یہ صرف بخار آیا ہے جسم ٹوٹ رہا ہے تو اس موقع پہ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے اور اس کے لئے ایک سو پچیس مرتبہ یا سکسی سکس مرتبہ چیسٹ مرتبہ یہ اللہ ہو کا ورد کرنا ہے مریض لیٹا گیا اس کے بعد بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو آپ نے ایک سو پچیس مرتبہ پڑھا اول آخی گیار مرتبہ دروشی پڑھا پڑھ کے مریض کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں اس کے چیرے پھونکیں اور اگر وہ کھا پی سکتا تو پانی دم کر کے اس کو پلا دیں اور مریض خود بھی پڑھ سکتا تو اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ لیٹے ہوئے اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہیں یعنی بلا تعداد کسر سے آپ اللہ ہو پڑھتے رہیں فرمایا کہ اتنی زبردست تاثیر ہے کہ چیسا بھی لا علاج مریض ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے اندر اس کو آپ کو خوشخبری سنا دیں اور یہ لوگوں نہیں کیا میں نے بہت سے ایسے لوگ جو کینسر کے مریض تھے کینسر کے مریضوں کو خوشخبریاں ملی یہ وہ عمل ہے تو اس لیے بھی یہ عمل کریں تو لا علاج مریض عطبہ نے جواب دے دی اور آج کے زمانے میں اور آج جو مریض نہیں بھی ہیں آج تو ایسی آف ہے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا جو روز جو ہے آپ ایک سو پچیس مرتبہ یا چھاسٹھ مرتبہ جو ہے اللہ ہو اللہ ہو پڑھ کے دم کر لیں پائیں دم کر کے پیلیا کریں انشاءاللہ سارا گھرانہ محفوظ رہے گا یہ اس کا فائدہ اور جو قومے میں چلے گا وہ بھی اٹھ جائیں گا بلکل جو قومے چلے گا اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنے والا پڑھے اس کے بعد پڑھے اور پڑھ کے اس کو پر دم کر دے پھوک دے بس صبح شام کرتا رہے آپ دیکھیں انشاءاللہ کیونکہ اللہ کا نام ہے یہ قومہ کچھ بھی ہو جی تو زندہ وہ تو پتھروں کو زندگی وہ بخش دیتا ہے زبان کے اندر گویائی جو پیدا کر رہا ہے تو فرمایا حضرت حکیم علمہ تھانی و رحمت اللہ فرماتے ہیں نا جو زبان کے لوترے میں گویائی پیدا کر دیتا ہے وہ تو پورے وجود کو بھی گویا کر دے گا کل کو تو پورا وجود بولے گا تو اس لئے قومے میں جانے والا کہ دماغ جو معوف ہے تو اس کو زندگی بخشنے والا لفظ اللہ ہی تو ہے فرما بلکل قومے والے پہ آپ یہ تجربہ کریں اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ روحانی ترقی میری بڑھے اللہ کا قرب بڑھے اور دل اللہ تبارک و تعالی کی عرش کے ساتھ جڑ جائے بس ایسی قیفت ہو جائے بس دل وہیں پڑا ہے جیسے جب مسجد میں دل پڑا رہے ایک مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے یہ چاہتا ہے میرا دل خدا کی عرش کے ساتھ لٹکا رہے جیسے یعی علیہ السلام کا لٹکا رہا تو فرمایا کہ اس طرح ایس کی قیفت میری ہو جائے تو فرمایا کہ اسی میں تاثیر ہے اس کی اسی اللہ کے لفظ میں تاثیر ہے فرمایا کہ اللہ ہو اللہ ہو کا جو ورد ہے ایک ہزار مرتبہ کرے ایک ہزار مرتبہ یکسوی سے تنہائی سے بیٹھ کے اور اسی تصور سے کہ اللہ دل کی ایسی قیفت ہو جائے کہ دل جیسے عرش کے ساتھ جڑا ہے بس دنیا نکل جائے دل سے دنیا بس دائیں بائیں تو ہو لیکن دل میں سوائے تیرے کسی کا خیال نہ ہو بھئی یہ شان اور قیفت عطا کر دیں تو ہزار مرتبہ رزانہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہ ورد کر لیں اولا خیار مرتبہ دروشی پڑھ لے اور اپنے بندر پر دم کر لے خدا سے فریاد کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ ایسا سینہ اس کا اکتالیس دن کے اندر اس کا سینہ ایسا منور کر دیں گے کہ اس کو پھر یہ وہ دنیا میں چلے گا جنت کا مذہ لٹے گا یہ اس کے فضائل فوائد ہیں اللہ تبارک وطالعہ عمل کے توفیق اطافر میں جزارک اللہ حضرت اس میں آپ نے ایک چیز فرمائی تھی حضرت شیخ کے حوالے سے پیرانے پیر کے حوالے سے کہ اللہ اس طرح سے کہہ کہ کوئی اور کچھ بھی نہ ہو خالص ہو کے اللہ کو پکارے تو خیالات نہ ہونے کا کیا مطلب اس لمحے میں نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے اللہ کو نہ پکارنے سے پہلے بھی خیالات ہیں اس کے بعد بھی خیالات ہیں اور پھر خیال نہ ہونے سے کیا مراد کیونکہ اپنی ضرورت کا خیال تو کم سے کم ہو گئے جس ضرورت کے لئے پکار رہا ہے اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا نہیں وہ اس لمحے میں اس لمحے میں جب پکار رہا ہے نا اور جس ضرورت کے لئے پکار رہا ہے اس لمحے میں بس یہ تصفر و صدق دل سے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے اس کو پورا اسی ذات ہی نہیں کرنا اور کوئی کر رہی نہیں سکتا بھلے بظاہر چھوٹا سا کام ہے مثلا ایک نمک کی ڈلی لینی ہے یا ایک جوتی کا تسمہ تو تبیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ہو یا نمک کی ڈلی ہو وہ خدا سے مانگو حالکہ نمک کی ڈلی پڑوسی دے دے گا آپ کو تسمہ دکان سے آپ کو مل جائے گا لہے فرمایا اللہ سے مانگو اس کا مدد ہے یہ کہ وہ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اس لمحے میں آپ یہ تصور باندھ کے مانگے کہ اس خدا کے علاوہ اور اس کو حل کرنے والا نہیں اے اللہ خالص ساری کے ساری ہے تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اس شان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تبارک وطالع اسم آزم کی طاقت پیدا کر کے عطا کر دیں یہ مطلب جزار خلق ہے